جالب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء وبعض يأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر وقال لسلات والتسلیم توبہ لعبد جعله اللہ مفتہن لی خیر ومغلقم للشر اوکمہ قال لسلات والتسلیم میرے عزیزو بھائیو دوستار بذربو دنیا میں جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے وہ ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ماننا آجائے کہ کس کی ماننا سکھنی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بعد ماننا آجائے ابھی ہمیں ماننا نہیں آیا ہے انبیاء کی محنت ہی انسانوں کو اللہ کی بات ماننا سکھانے کی محنت ہوتی ہے دنیا میں ہم سارے کے سارے ہیں سارے کے سارے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات ماننے میں کسر رہتی ہے بعضے لوگ وہ ہیں کہ جو سیرے سے ہی اللہ کی علاوہ کو اپنی زندگیوں میں ترجیح دے دیتے ہیں اللہ پاک ان کو قرآن میں اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ ان کو جانتے ہو جنہوں نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے اپنے جی کی چاہتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے آدمی جس کو اپنا معبود بناتا ہے اس کی پرستش کرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے بندے نہیں ہیں تو وہ کن کے بندے ہیں تو وہ اپنے من کے بندے ہیں کہ نبی جی کہ آپ نے ان کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا لیا کہ من میں جیسے آئے ایسا کر رہا ہے جتنا آئے اتنا کرنے کا اور جب آئے تو کرنے کا اور اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جی میں آئے تو بھی کرنے کا جی میں آئے تو بھی کرنے کا مثال کے طرح اور ابھی ہم سے کہا گیا کہ اپنی جگہ چھوڑ دو جی میں نہیں آرہا تو نہیں چھوڑیں گے کتاب میں آتا ہے صف لگی ہو تو صفح کی خالی جگہ پور کر دو اور جو قدم صفح کو پور کرنے میں چلیں گے اس پر بھی اللہ عجر دیں گے تو یہ پرک ہے ہمارا تھرمومیٹر ہے کہ میں اپنے من کی بات مانتا ہوں یا جس وقت جو بات ماننے کی ہے وہ مانتا ہوں ابھی کا تقضی ہے کہ آدمی کو مجلس میں آ کر بیٹھنا چاہیے من کا تقضی ہے کہ اپنی جگہ نہ چھوڑوں تو نہیں چھوڑا ہے یہ تو ایک مثال ہے ایک زمپل ہے ایسے زندگی کے سارے شعبوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں نفس داخل ہو جاتا ہے اور زندگیوں میں جب نفس داخل ہو جاتا ہے تو وہ سیدھ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے نفس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی بات نہیں ماننے رہتا ہے ہاں حضرت جرحم طلیلہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ دنیا میں شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا تو لوگوں نے کہا کہ نا شیطان تو نہیں تھا تو پھر پوچھا کہ اچھا یہ شیطان کہاں سے آ گیا شیطان پیدا کہاں سے ہو گیا تو لوگ خاموش تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ نفس کی بات ماننے سے شیطان شیطان ہو گیا کہ ایک اللہ کا حکم آیا کہ یہ بات کرنی ہے اور ایک اس کے من کی بات ہو گئی کہ نہیں یہ بات مجھے نہیں کرنی تو اپنے من کی بات ماننے نے اس کو شیطان بنا دیا من کی بات مانے اس نے کہ آدمی من کی بات مان کر شیطان بن جاتا ہے اور نفس تھوڑی دیر میں اپنا کام کر جاتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے پل جھپکنے کے برابر بھی مت کرو ورنہ اتنے میں بھی گاڑی پٹڑی سے اتر جائے گی اللہم لا تکلنی الہ نفسی طرفتعین کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے پل جھپکنے کے برابر مت کر بڑے نبی ہیں یوسف علیہ السلام وہ فرماتے ہیں ما ابر رہو نفسی انن نفس لعمارتن بسو کہ میں اپنے نفس سے بری ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں اس لئے کہ نفس تو ہمیشہ اللہ کی منشاہ کے خلاف کی بات کا حکم دیتا ہے برائیوں کی بات کا حکم دیتا ہے ایک آدمی اگر اپنے زندگی میں ان باتوں کو نہ سمجھے تو زندگی کے سارے شعبوں میں جی چاہی داخل ہو جاتی ہے غمی میں خوشی میں دین میں بھی جی چاہی داخل ہو جاتی ہے ہاں دین میں بھی جی چاہی داخل ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ مختلف عمال دین آدمی کرتا ہے لیکن اس کو نفس کے تابع رکھ کر کرتا ہے کہ اور چیزوں میں تو جی چاہی داخل ہو ہی جاتا ہے لیکن دین کے بڑے بڑے عمال میں بھی نفس داخل ہو جاتا ہے وہ عمل کے معاقے پر پتا چلتا ہے روزہ اللہ نے حکم دیا کہ ایسا رکھو لیکن آدمی اس میں پتہ نہیں کتنی نہ کرنی کی چیزیں کرتا ہے بھئی یہ کیوں ایسا کرتے ہو کہ میرے مند میں آتا ہے حج کا ایک رکھ نہ ہے آدمی حج میں جاتا ہے لیکن وہاں پتہ نہیں کیسی کیسی نہ کرنی کی حرکتیں کرتا ہے بھئی ایسا کیوں کرتے ہو کہ مند میں آ رہا ہے ایک آدمی ہم کو ملا عرفات کے بعد کئی دنوں کے بعد تو وہ حالت احران میں بھئی کیا بات ہوئی کہ میں تو توافظ زیارت میں نہیں گیا کیوں کہ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو کھا چلے گئے تھے کہ میں تو جدہ چلے گیا تھا تو اس کے مند میں بات آ رہی ہے اس کے مند میں بات آئی ہے یہاں سے بیت اللہ جاتے ہیں جو حج میں گئے ہیں ان سے پوچھو کہ لوگ بلڈنگوں میں سے مسجد میں نماز پڑھنا بھی بھاری پڑھتا ہے ہاں کہ بلڈنگوں میں نماز پڑھا ہے حالانکہ پوری زندگی بیت اللہ اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ بیت اللہ کو دکھا دے اب بیت اللہ اللہ نے پہنچا ہے تب مسجد میں جانا بھاری پڑھا ہے تو بیلڈنگ میں نماز پڑھ رہا ہے اور بیلڈنگوں میں جب گش کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا مجموع وہاں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتا کہ کیا بات ہو گئی کہ جی مند میں آ رہا ہے ایسا جی میں آ گیا کہ جب آدمی اپنی زندگیوں پر لگم ڈالنا نہیں سیکھتا تو یہ زندگی پتہ نہیں کس کے تابع ہو جاتی ہے اور جب اسی دگر پر آدمی جیتا ہے تو پھر اسی دگر پر مر بھی جاتا ہے کتاب ہمیں آتا ہے کہ جو آدمی جیسا جیے گا ایسا ہی مرے گا اور جیسا مرے گا ایسا ہی اللہ کے وہاں بھی ایسا ہی اٹھے گا کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون او تحشرون اے لوگو تم جیسا جی ہوگے ایسا ہی مروگے اور جیسے مروگے اللہ کے وہاں ایسا ہی اٹھوگے تو کوئی آدمی مطمئن نہ ہو جائے اس بات پر کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں میرا نام اسلامی مسلمان ہو گیا تو میں مسلمانی کے موت مروں گا یہ ضروری نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد وہ اسلام پر مرے یہ ضروری نہیں ہے حضرت شیخ نے فضل صدقات میں لکھا تاجب اس پر نہیں ہے جو ساٹھ سال تک کافر تھا اور کافر مر گیا کہ تاجب اس پر ہے جو ساٹھ سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا ساٹھ سال میں کلمے سے اور اسلامی زندگی اسے تعلق نہیں بناتا تو پھر وہ جیسے زندگی جیا ہوتا ہے ایسا ہی مرتا ہے وہ ہاں لوگ اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں موت کے وقت کہ کلمہ پڑھ کر جائے دنیا سے لیکن وہ کلمہ کی بجائی پتہ نہیں کیا کیا بڑھتا ہے ہاں حضرت شیخ نفضہ علیہ عمل میں لکھا ہے صدقات میں کہ ایک آدمی کی موت کا وقت آیا لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے شراب کا جام تو بھی پی شراب کا جام مجھے بھی پیلا ایک آدمی کی موت کا وقت قریب آگیا لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے دس دس روپے گیارہ گیارہ روپے دس دس روپے گیارہ گیارہ روپے کہ یہ اس کے زندگی سے نکل رہا ہے کہ کیسا ہوتا ہے علمہ نے مثال دیئے اس دل کی یہ دل چیزوں کو چوستا ہے اپنے اندر یہ چیزوں کو چوستا ہے اس کو پانی میں ڈالو پانی کو چوست لے گا پھر اس کو نہیں چوڑو تو کیا نکلے گا بلو بھئی پانی اس کو شراب میں ڈالو تو یہ کیا چوستے گا شراب اس کو نہیں چوڑو اس میں سے شراب نکلے گی اس کو کوئی دودھ میں ڈالو تو یہ دودھ کو چوست لے گا پھر اس کو نہیں چوڑو تو اس میں سے دودھ نکلے گا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے دودھ چوستا اور پانی نکلا اور پانی چوستا اور شراب نکلے ایسا ہوتا ہے بھئی کبھی ایسا نہیں ہوتا ایسے ہی زندگی پھر یہ دل بھی چیزوں کو چوستا ہے پھر جب اس کو نچوڑیں گے تو اس میں سے وہ نکلے گا جو اندر چوستا ہوا ہے ہاں اندر کی چوستی ہوئی چیز بے ہوشی میں نکلتی ہے جہاں آدمی بے ہوش کرو تو اندر جو ہے وہ باہر نکلے گا ہاں جس کے دل میں جو بھرے گا وہ نکلے گا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے رات میں سوتے ہیں تو بکتے ہیں بہت سارے بڑے بھی بکتے ہیں یہ غیر اختیاری چیز ہے کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا اس لئے یہ حسنیل کی چیز نہیں ہے کہ وہ بکتا ہے ہم بھی بک سکتے ہیں یہ کسی پر تھوڑی کوئی بٹن لگا ہوا ہے کوئی بولے گا تو بچے بکتے ہیں تو کیا بکتے ہیں بچے بکتے ہیں امی میں اسکل نہیں جاؤں گا مجھے مدرسہ نہیں جانا ہے امی یہ مجھے مارتا ہے یہ کیوں بولتا ہے یہ نہیں بولتا اس کا جو چوبیس گھنٹے میں مشغلہ جو بنا وہ چیز اس کے اندر جذبہ ہوئی ہے چوسی ہے اس نے اب نین میں وہ بولتا ہے اس کو ہمارا بڑا مجموع ہوتا ہے جو عمروالا وہ جن کاموں میں چوبیس گھنٹے رہتے ہیں رات میں بکتے ہیں وہی چیزیں بکتے ہیں گاڑیوں کے ڈرائیور بولتے ہیں آنے دو آنے دو جانے دو ہاں ہمارے مدرسہ میں بچے پڑتے ہیں ہم پڑتے تھے مدرسہ میں تو ایک بہت اچھا ذہن تعلیم تھا چار مینے میں اس نے قرآن حفظ کیا بہت ہنشہ رہا تو مغرب کے بعد وہ سو جاوے تھوڑی دن میں سبقیت کرنے پھر سو جاوے تو نیند میں قرآن پڑھنا شروع کرے ایک پارے دو پارے تین دن پارے پڑھ لے گئے ہاں جس کے جو کام ہوتے ہیں وہ نیند میں بولتا ہے بکتا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ اندر جو ہے وہ بہر آ رہا ہے بہوش ہوتے ہی اندر کی جزیں باہر آتی ہے دیکھ ان لوگوں کو آپریشن میں لے جاتے ہیں آپریشن میں دیکھ ان لوگوں سے پوچھو کہ آپریشن میں لے جاتے ہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہوش ہوتے ہی بکنا شروع کرتے ہیں جس کے گانے کی عادت ہوتی ہے وہ گانے گاتے ہیں جس کے گالیوں کی عادت ہوتی ہے وہ گالیاں بکتے ہیں جس کو قرآن سے تعلق ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے ہاں کہ جس کو جن چیزوں سے جازبیت ہو جاتی ہے جذب اس کے طبیعت میں جس کو لیا ہے وہ چیز اندر سے باہر آتی ہے یہ بہت ڈرنے کے چیز ہے بہت ڈینشن کے چیز ہے کہ بتا نہیں ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے ہمارے مزید میں ایک پرنسپل صرف تھے تو وہ حافظ نہیں تھے لیکن روز ایک منزل قرآن پڑھتے تھے ایک منزل ان کو آپریشن میں لے گئے تو ابھی وہ حافظ نہیں ہے لیکن قرآن سے تعلق ہو گیا بہوش کرتے ہی قرآن پڑھنا شروع خیل وہ نہیں پڑھ رہا نیند میں بھی آدمی بگتا ہے بہوش ہو جاتا ہے بہوش نیند میں کچھ پتہ نہیں شریعت میں نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں موت کی چھوٹی بہن نیند وہ موت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے اور بہوشی اسپیٹل میں لے جاؤدہ بہوش ہوتا ہے آدمی بکتا ہے جیسی بہوشی آپریشن کی بہوشی موت بھی بہوشی ہے کہ بے ہوش ہوتے ہی کہ بے ہوش ہوتے ہی اب وہ اس کے اندر جو ہوگا وہ باہر آئے گا بعض لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھانا پڑتا وہ فٹ 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 کلمہ پڑتے ہیں حسن خاتمہ اور بعض لوگوں کو دس آدمی کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ بھی نہیں پڑھا جاتا دھکہ مار گاڑی ہوتی ہے دھکہ مار گاڑی کتنی چلے گی اس لئے یہ محنت ہوتی ہے یہ جو مبارک محنت ہے نبیوں والی محنت تبلیغ کے محنت یہ خلی چلوں کی محنت نہیں ہے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ تبلیغ والے خلی چلوں کی باتیں کرتے ہیں خلی چار مینے کی باتیں کرتے ہیں یہ چلے چار مینے کا ایک حساب یوں ہے کہ اس میں آدمی کو جا کر اس کے فکر آ جائے کیونکہ ہم جینے کے لئے نہیں جی رہے ہیں ہم سب تو مرنے کے لئے جی رہے ہیں اور ہمارا مرنا جینے کے لئے ہمارا جینہ کیلئے ہے ہمارا جینہ تو مرنے کے لئے ہے اور ہمارا مرنا وہ جینے کے لئے ہے لیکن ابھی ہم دیکھے ہیں تو اکثر جو آدمیوں کے چرچے ہیں تذکرے ہیں محنت ہے وہ مرنے کی نہیں ہے سب جینے کی نیاری ہے جس کے پاس بھی بیٹھو جس کے پاس ساتھ بھی بات کرو تو وہ מرنے کی بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے سب کس کے باتیں کر رہے ہیں بولو کہ جینے کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ہم جی کس کے لئے رہے ہیں ارے بولو بھائی اور مریں گے کئی کے لئے کہ جینے کے لئے یہ نبیوں کے محنت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس دھوکے سے ہم نکل جائیں اس کو دھوکہ کہتے ہیں کہ دھوکہ کھا گیا آدمی دھوکہ کہ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھا یہ خالی تبلغ کے محنت تبلغ کے محنت نہیں ہے اللہ کے راستوں میں جا کر گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں ان باتوں کو سنانا ان باتوں کو سمجھانا کہ اوہ بھائی تو مرنے کے لئے جینے کے لئے نہیں تیرے بابا بھی مر گئے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اکثر اور کریں گے تو ہم جس کے گھر میں رہتے ہیں وہ اکثر بابا کی پروپٹی ہے جس اببا کی دادا کی پروپٹی ہیں وہاں پڑتے ہیں ان کو بھی یاد نہیں کرتے ہاں ان کی پروپٹی میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں رہتے ہیں وہ مر گئے تو ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرتا ہمیں اور آپ کو کون یاد کرے گا اور موت کے بعد دو ٹھکانوں میں ایک سے ایک ٹھکانہ ہے تیسرا کوئی ٹھیکہ نہ نہیں کہیں لوگو مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے تو ہر آدمی سوچ لے کہ میں اپنے لئے کیا تیاری کر رہا ہوں ہر آدمی یہ سوچ لے ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا یہ سوچیں اگر ابھی میرا اللہ کی طرف سے بلاب آ جاوے تو میری کیا تیاری ہے اور کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کب تک رہے گا گئی سال آپ کا اجتماع سرخج میں ہوا تھا تو جب سرخج میں اجتماع ہوا تھا میری اور آپ کی طرف وہ سرے لوگ اجتماع میں آئے تھے ان سب کو یہ آشاہ تھی کہ ابھی ہمارا بہت لمبا جیون ہے اور ہم بہت لمبا بھی جییں گے ابھی تو کتنے اجتماع ہم کو ملیں گے لیکن یہ اجتماع سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے کیا بھائی بتاؤ گئی سال جو اجتماع ہوا تھا تب سے لے کر اب تک سرخج میں کوئی مرا نہیں ہے ارے بولو بھائی تمہارے ظلم ہیں تمہارے اس علاقے میں کوئی نہیں مرا کبی سیوں لوگ مر گئے ہوں گے گئی سال وہ اجتماع میں آئے تھے تم کو پوچھو کہ تم اس سال مر جانے والے ہو وہ کہیں گے تیرا مو خراب ہو جائے تو ایسا بولتا ہے ایسا کہے گا وہ ایسا وہ ہم کو کہتا ہے لیکن وہ مر گیا اس کو گجشتہ اجتماع میں نہیں پتا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن وہ چلا گیا ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہیں دس سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے ہاں پتا نہیں ہمارا پیلا پتہ ہو گیا پتہ پیلا ہو گیا اب درخ سے نیچے گرے گا کہ ہم میں سے کتنا کے پتے پیلے ہو گئے کتنا کا باوچر پڑ گیا نہیں پتا حضرت شیخ فضائل میں لکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ گھر بناتے ہیں اور امیدوں سے کس میں رہیں گے اور اس سال ان کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں حالانکہ ان کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے اور بہت سارے عقیقی اور ولی میں کرتے ہیں اور ان کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے ہمارا نام زندوں میں ہے کہ مردوں میں تو ہر آدمی یہ جائزہ لے کہ میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا ہے میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے ہاں ہم کو اگر پوچھ ایک تم اتنا سارا کیوں کرتے ہو ہمیں تو دو روٹی دو بوٹی کافی ہو جاتی ہے پھر کائے کوئی اتنا تھکتے ہو تم جھٹکے سے کہتے ہیں ملی صاحب بی بی کی بھی لگی ہے بچے ہیں ماں باپ ہیں پتہ نہیں کس کا کس کا گناتے ہیں اب ان کا حق ہے ضرور دینا چاہیے لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا دینا چاہیے ہم تو اس میں ایسے لگ گئے ہیں کہ اپنا بھول گئے ہیں ہاں ہر آدمی سوچے کہ میں نے سب کے لئے سب کچھ کیا اپنے لئے کیا کیا ہے اس لئے اللہ کے راستوں میں جو لے جائے جاتا ہے وہ ان فکروں کو اوجاگر کرنے کے لئے کہ آدمی ان فکروں کے ساتھ جئے ہو اس کی فکریں اوجاگر ہو جائے ورنہ تو چلتے چلتے ٹپ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا ہاں پانی کا بھول آئے یہ پانی کا پرپورٹ کب پھڑ جائے گا پتہ نہیں ہاں اور علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ اچانک کی موتیں بڑھ جائے گی علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ اچانک کی موتیں آئی بھی اچانک کی موتیں بہت اچھتا اور مر گیا اچھتا اور مر گیا اچانک کی موتیں اور علامت قیامت میں یہ بھی ہے کہ جوانوں کی موتیں آئی بھی اور اگر جوانوں کی موت نہیں آئی تو کہ 60 اور 70 سال کی عمر اس عمت کی ہے ماہ بین سبعین و سبتین کہ 60 اور 70 کے بیچ میں کھیل پورا ہو جاتا ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اوپر جائیں گے ہر آدمی اپنی فیملیوں کے جائزے لے لیں اب تو کوئی ستر اسی نبی کا ہو تک اتنی بڑی عمر ہے یہوں پوچھتے ہیں اس کا مطلب اس کو مر جانا تھا کہ کئی کو زندہ اتنی لمبا لوگ تاجب سے پوچھتے ہیں کوئی کہے کہ کتنی عمر ہے پنچاسی دیو اچھا اتنی عمر ہے کیا مطلب بھائی کہ اس کو مر جانا تھا کئی کو زندہ اتنی لمبا یہ اندر سے اندر سے یہ خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ اتنی لمبا کچھ جیا ہے ہاں تو یہ سمت کے عمر ہے ساتھ اور ستر کے بیچ میں ہے کم لوگ ہنگے جو اس کے اوپر جائیں گے تو ہر آدمی سوچے کہ میں کھان تک پہنچا ہوں اگر کوئی پچاس سال کو پہنچ گیا تو اس کے پاس تیاری کے دس سال ہیں کوئی پچپن کو پہنچ گیا تو اس کے پاس تیاری کے پانچ سال ہیں اور کوئی اٹھا بن کو پہنچ گیا اور اس کے ساتھ سال زندگی ہے تو اس کے پاس دو روپے بچے ہیں بس دو روپے میں جتنا کھیل کھیلنا ہے کھیل stret ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے عمر ہے ساٹھ اور ستھ کے بیچ میں ہوگی کچھ لوگ ہوں گے جو اوپر جائیں گے ہمیں نہیں پتہ ہم جانے والوں میں ہے یا قبر اصدان جانے والوں میں اس لئے سجاگ زندگی گزار نہیں ہے جاگرود ہاں اس کو سرسری نہیں سمجھنا قبر آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے جس کے وہ آسان ہو گئی موت کے بعد کے ساری منزلیں آسان ہو گئی اور قبر کیا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کے مفہوم ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے اما روضت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النیران کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے قبر روزان آواز دیتی ہے قبر کیا آواز دیتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں بیگانگی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوروں کا گھر ہوں روز انسانوں اور جنتوں کے علاوہ سوری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے میں تنہی کا گھر ہوں قبر تنہی کا گھر ہے میں بیگانگی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوروں کا گھر ہوں انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے ہاں ایک بزرگتے ہیں ان کے پاس گھوڑا تھا جب وہ بیدن جاتا اور قابو کے باہر ہوتا تو اس کو قبرستان میں جا کر باند دیتے تھے ایک دم وہ کھڑا ہو جاتا تھا تو پوچھا کیا بات ہے کہ قبر کی آواز قبر کی عذاب کی آواز انسانوں اور جنتوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے میں اس لئے اس کو یہاں باند داؤں کہ اس کو بھی سنائی دیتی ہے وہ سنبھل جاتا ہے ہاں اللہ کے نبیلے السلام نے فرمایا قبر میں انسانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اگر نافرمانی کے ساتھ گئے گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتا ہے اگر وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنہ نہ چھوڑ دیں اپنے مردوں کو دفنہ نہ چھوڑ دیں سخت گھڑی ہے قبر ہر آدمی کو اس سے اس قبر کے عذاب سے ہمارے نبیلے السلام ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہر نماز کے بعد یہ ہمیں تعلیم دی تاکہ ہم اس کے لئے چوکن میں ہو جائیں ابھی ہمارے ماحول میں قبر کے تذکرے ختم ہو گئے آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے ہم مرنے کے لئے جی رہے ہیں اس کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں اس لئے آدمی جی چاہی پر جیتا ہے منمانی پر جی رہا ہے اللہ کے راستوں میں لے جا کر ان باتوں کا یقین زندگیوں میں لانے کے بعد کہی جا رہی ہے ابھی تو قبر بہت دور لگتی ہے بہت دور موت بہت دور لگتی ہے حالانکہ نبیلے السلام نے فرمایا کہ موت آدمی کی آدمی کی شہرک سے بھی قریب ہے ان کے بعد کا مفہوم ہے ایک جگہ فرمایا میں ایک سلام پھیراؤں تو دوسری سلام بھیراؤں سکوں گا یا نہیں یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے موت اتنی قریب ہے اور کتاب ہمیں لکھا کہ ہم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ کو مردوں میں شمار کرو مردوں میں کہ بھئی اس سال مجھے مر جانا ہے ایسا سمجھ کر جیو ہو سکتا ہے اس سال مرنے والا ہوں تو اگر یہ ایسا سو جائے گا تو سنبھل جائے گا اور اگر یہ سمجھا کہ ابھی تو بہت جینا ہے تو غفلت کرے گا کھاتا سستی کرے گا کوئی بات نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے کوئی بات نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے ہاں شیطان آدمی کو جو نا کام سے روکتا نہیں ہے اس کو ٹلوہ دیتا ہے ٹلوہ دیتا ہے ایک کام کرنے کا ٹائم آیا ابھی نہیں بعد میں کر لیتا ہوں ابھی نہیں بعد میں کر لیتا ہوں وہ بعد میں اتنا ٹلوہ دو آتا ہے کہ اس آدمی سے کام ہوتا نہیں ہے اسی لئے ل incorrective проект اکثر ٹالنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے کیونکہ ان سے ہوا ہی نہیں ہوں گا انہوں نے ٹھلتی رہے اکثر اہل النار اہل التصویف کہ صوف صوف ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں تکہ وہ کہے التصویف من الشیطان صوف ابھی نہیں بات میں کریں گے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس لئے اللہ کے راستہ میں لے جا کر ان باتوں کو سنگھائے جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستہ میں جا کر تعلیم کی حلقوں میں بیٹھ کر اپنی ضرورت کو گھنٹوں پھر سنیں اور گشتوں میں جا کر اس کو عظمت کے ساتھ بولیں یہ کہتے سنتے کہتے سنتے اس کا دل اس کا اثر لینے والا بن جائے اس کا اثر لینے والا بن جائے ہاں جب اس کا دل اثر لے لیگا تو اس کی خلوت میں بھی اس پر لگام ڈالے گا اس کی جلوت میں بھی اس کے اوپر اس کے اوپر اپنی تیاری کا احساس سوار کر دے گا ہاں اور جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر یہ سنبھل کر جائے گا یہ اللہ کے راستوں کے تذکرے اس لئے سنوائے جاتے ہیں اللہ کے راستوں میں لے جا کر اس چیز کو بولنے کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستوں میں جا کر اس کو بولے یہ کہنا یہ سننا یہ بولنا یہ اس کے دل کو اثر کرے گا ہمارے بزرگ فرما تھے اس لئے اللہ کے راستوں میں جانے کو کہتے ہیں ہمارے ماحول میں اس کے تذکرے ختم ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس کے اتنے تذکرے تھے اس نے تذکرے تھے کہ آدمی چلتے چلتے یوں کہتا تھا اجلس بنا نومن ساتن او بھلے آدمی تھوڑی جا رک جاؤ ہم آخرت کے کچھ تذکرے کر لیں ہمارے تو گھر میں چوبیس گھنڈے بھی آخرت کے تذکرے نہیں ہیں میں اتنا بڑا مجمع بیٹھائے میں سب سے پوچھتا ہوں ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر سوچے کہ کیا میرے گھر میں پانچ منٹ روزان اللہ رسول کے تذکرے ہوتے ہیں آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں ابھی ہمارے ایک دوست تھے وہ کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو پوچھا کہ تم چوبیس کلک میں تم میں کون ہے جو کلمہ خالی پڑھتا ہے خالی اپنی زمان سے کلمہ پڑھتا ہو کہ مجھے ایک بچے نے ہاتھ اٹھا کر نہیں بتایا کہ ہاں ہم روز اٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں ہاں ہمارا بچہ تو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ روز کلمہ پڑھتے ہیں ایمان کا کلمہ ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کا کیا حال ہو ہمارے گھروں میں تذکرے کس چیز کے ہیں سوچیں کبھی گھروں میں کیا تذکرے ہیں سننے ہوں تو کبھی ریکورڈنگ گھر میں رکھ کر جائیے جائیے گھر پھر آ کر سنیوں کہ گھر میں کیا تذکرے ہیں کہ ساری چیزوں کے گھر میں تذکرے ہیں چوبیس کلات میں گھر میں اللہ رسول کے تذکرے نہیں ہوتے اب ہماری ننے منے بچوں کو کون آخرت سنجھائے گا ہمارے ننے منے بچوں کو بچیوں کو کون آخرت سنجھائے گا ہمارے بچوں کو ساری چیزیں سب جگہ ملتی ہے اللہ رسول نہیں مل رہا ہے ہاں ہماری بچیاں ہماری بچیاں حالان کتابہ میں لکھا ہے کہ ایک عورت ایک عورت نہیں ہے ایک عورت ایک نسل ہے ایک خاندان ہے ایک کمبہ ایک قبیلہ ہے حضرت الرحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے ایک عورت بن گئے ایک نسل بن جائے گی ایک نسل حضرت الرحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں ایک مرد کا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور ایک عورت کا دین گھر کے اندر تک ہماری بچیاں ہمارے گھر سے کیا لے کر جا رہی ہیں ہمارے گھر سے ہماری بچے کو کیا مل رہا ہے کہ ہمارے گھر اس سے خالی ہو گئے ہیں ولی اللہ کی نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ تذکریں حضور کی مسجد میں تھے یہ تذکریں حضور کے محلوں میں تھے حضور کا جو مدینہ تھا اس مدینہ کے محلوں میں یہ تذکریں تھے اور صحابہ کے گھروں میں اس کے تذکریں تھے تو یہ کیفیت پر صحابہ باقی رہتے تھے ہمارے بزر فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ضرورت کے سمجھیں ان چیزوں کے ساتھ آپ تاجر بنو کوئی مسئلہ نہیں اس فکر کے ساتھ آپ وزیر آزم بنو کوئی مسئلہ نہیں اس فکر کے ساتھ آپ بڑے تاجر بنو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے وہاں کسی چیز کو چھوڑانا نہیں ہے نہ کسی کو تجارت چھوڑانی ہے نہ کسی کو کروار چھوڑانا ہے نہ کسی کو کرسی چھوڑانی ہے نہ کسی کو عادہ چھوڑانا ہے صحابہ یہ سارے کام کرتے تھے صحابہ میں بڑے بڑے تاجر لوگ تھے صحابہ میں بڑے بڑے ملازم لوگ تھے ہاں وزراء تھے وزراء ہاں مسلمانوں کے حکوموں کے جزیز جزیز تھے جزیز وہ فیصلے کرتے تھے قوزات تھے قوزات بڑے بڑے قاضی تھے ہاں گورنر تھے گورنر کے سارے سارے بڑے عہدوں پر ہیں لیکن اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے سامنا کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے ان کا بکریاں چروانے والا چروہا بھی اس احساس کے ساتھ ہے اور وزراء عظم کی کرسی پر بیٹھنے والے وزراء عظم بھی اس احساس کے ساتھ ہے چروہی سے کسی نے پوچھا ایک مکری ہمیں دے دو تو چروہا کہہ رہا ہے کہ میری نہیں ہے میرے آقا کی ہے تو کہنے والے نے کہا کہا دے نا کہ بھیڑیا کھا گیا تو برجستہ وہ کہنے لگا آقا کو تو کہہ دوں گا لیکن اللہ کہاں چلے گئے ہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا یہ چروہا کہہ رہا ہے کہ چروہی کا بھی یہی ذہن ہے اور بادشاہ سلامت کا بھی یہی ذہن ہے عظم رضی اللہ عنہ بادشاہ کے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی نے اگر کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو تو ایک اس کو کوڑا لگایا اور کہا کہ جب میں اس کام کے لئے بیٹھتا ہوں تب تو آتے نہیں اور اپنے کاموں میں میں مشغول ہوتا ہوں تو مجھے پریشان کرتے ہو یوں کر کے کوڑا لگا دیا وہ آدمی سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک دم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر تو ضلیل تھا اللہ نے تجھے عزت دی تو کمینا تھا اللہ نے لوگوں کو بادشاہ تجھے لوگوں کا بادشاہ بنایا تو فلان تھا فلان تھا اپنے آپ کو کوسنے لگے اور پھر کہا کہ اب لوگ تیرے پاس عزت کے سوال کے لئے کسی بات کیا آتے ہیں تو ان کو مارتا ہے کل قیابت کے دن پتا چلے گا تیرے اس مول کا اور اس تیرے مار کا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور لکڑی لی جس کوڑے سے مارا تھا اس آدمی کو ڈھونے نہیں نکلے اور ڈھونتے ڈھونتے اس کو تلاش کر کے کہا بھائی میں نے تجھے مارا تھا اللہ کے لئے معاف کر دے یا بدلہ لے لے کہ یہ کیا چیز ہے کہ بادشاہ سلامت کو اللہ کے سامنے پیشی کا استہزار ہے کہ جب یہ چیزیں موجود میں آئی تو آخرت کے تیاری ہوئی اور خوشگوار زندگی ملی ہر ایک کو ایک دوسرے سے راحت پہنچی بادشاہ پبلک کو رات پہنچا رہے ہیں پبلک بادشاہ کو رات پہنچا رہے ہیں ہر ایک ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے فکر میں لگے اس کے نتیجے میں اللہ نے خوشگوار زندگی دے دی اور جب یہ چیز معاشرے سے اور ماحول سے نکلتی ہے تو آخرت کا استہزار ختم ہو جاتا ہے تو نہ کرنے کی چیزیں ہو رہی ہے پھر نہ کرنے کی چیزوں سے آخرت خراب ہوتی ہے ایک تو آخرت خراب ہوتی ہے اور دنیا کا سکون ختم ہوتا ہے بیٹا باپ کو ڈنڈی مار دیتا ہے سگا بھائی سگے بھائی کو ڈنڈی مار رہا ہے سگی بہنوں کو ڈنڈی مار ہی جا رہی ہے کہ میراث ختم ہو گئی بھائیوں بھائی بہنوں کے میراث ختم ہو گئی ہاں کہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے وہاں اس کے جواب دینے کا استہزار رہی ہے اللہ کے سامنے پیشی کا استہزار رہی ہے تب سگا بھائی بھائی کو ڈنڈی مار دیتا ہے ہاں بی بی شہر کو ڈنڈی مار دیتی ہے بیٹا باپ کو ڈنڈی مار دیتا ہے ایک ہوتا نہیں کیا کیا ایسی ایسی چیزیں مارکٹ میں موجود میں آ رہی ہے کہ کوئی سوچی بھی نہیں تھی کیسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ جب استہذار نہیں ہوتا اللہ کے سامنے پیشی کا تو یہ ساری چیزیں موجود میں آئے گئے ان سارے مسائل کا حل اس کے علاقہ اور کوئی نہیں کہ ایک ایک کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے گا ہاں جب اللہ کا ڈر زندگیوں میں پیدا ہوگا تو اولادیں ہمارا باپ کے ساتھ صحیح رہے گی مارا باپ اولادوں کے ساتھ حقوق ادا کریں گے پڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ حقوق ادا کریں گے ہاں جب اللہ کا ڈر زندگیوں میں آ جائے گا اللہ کے وہاں جواب دیانا ہے صحابہ میں جب یہ ڈر پیدا ہوا تو ایسے پڑوسیوں کے حقوق وجود میں آئے کہ ایک گھر کا پکایا ہوا سانت گھروں میں پھر آیا ہے یہ پڑوسی نے اس کو بھیج دیا اس نے سمجھا میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ حق دار ہو مہتاج ہے اس کو بھیج دیا اس نے اس کے پڑوسی کو سانت سانت گھروں میں ایک گھر کا پکایا ہوا پھر آیا جا کیا بات ہو گئی کہ اپنے پڑوسی کی ضرورت کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہوگا اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو اب یہ آدمی کو ڈھڑاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو تو میرا پڑوسی بھوکا ہو اور میں سو جاؤں پیٹ بر کے لاؤ اپنے پڑوسی کو بھیجوں تو پھر اپنے پڑوسی کو بھیج رہے ہیں وہ پڑوسی اپنے پڑوسی کا یہی سوچ رہے ہیں تو ایک ایک گھر کا پکایا ہوا سانت سانت دیروں میں پھر رہا ہے کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو اس کو لینے والے ہزار کھڑے ہو گئے کوئی خاتم بیوہ ہو گئے تو اس کی کفالت کرنے والے کھڑے ہو گئے سکون کی زندگی وجود میں آئی کوئی کسی پر غلط نگاہ کرنے والا نہیں تھا یا ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی سکون سے نہیں جی سکتا کہ بیٹی کو کہیں چھوڑنے کا اتمنہ نہیں ہو رہا سکے بھائی کے گھر میں نہیں چھوڑ سکتے اولادوں کے بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے سکی اولادوں کے دارویان میں نہیں چھوڑ سکتے ہاں پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اور جب یہ ماحول وجود میں آئے گا تو اللہ پاک سکون کا جینہ دیں گے سکون کی خوشگوار سنگی ہاتھ عمر کے زمانے میں ایک لڑکی آئی یامن سے حج کے لیے آئی سونے سے لدی ہوئی تھی جب بیت اللہ پہنچی دھرد عمر نے پوچھا راستے میں کیسا پایا کہ میں نے راستے میں اتنا پرامان پایا اتنا پرامان تھا کہ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ میرے ساتھ بیٹی کی طرح بہبار کرتے تھے اور جو ہماری عمر کے تھے میری عمر کے وہ مجھے اپنی بہن بنا کر میرے ساتھ بہن کا معاملہ کرتے تھے کسی نے غلط نگاہ نہیں کی ہے ہاں کہ ایسا خوشگوار ماحول وجود میں آیا جب اللہ کا ڈر زندگیوں میں آ گیا کہ یہ اللہ کا ڈر کہ یہ ایمان ہے کہ ایمان بنانے کی محنت ہے اس لئے اللہ کے راستوں میں لے جانے کی بات کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے راستوں میں جا کر سیکھنا ہے ہاں یہ اللہ کے راستوں میں جا کر سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ایک اللہ کے راستے میں اس کو جا کر سیکھنا سننا اور پھر پیکٹیکلی ایسی زندگی بنانا چار مہینے میں جا کر اس کی مشک کرنا چار چار مہینوں میں جا کر اس کی مشک کرنا ورنہ میں نے کہا اور آپ نے سنا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی میں آ جائے گا یہ خالی کہنا اور سننا ہے اس کو سیکھنا ہے ایک آدمی نے ڈرائیوینگ ڈائیونگ کیسے کر رہے ہیں وہ بلیک بار پر پڑھا دس سال تک دس سال تک ڈائیونگ استاد نے سکھایا اس کو گین کہتے ہیں اس کو کلش کہتے ہیں اور اس کو فلان کہتے ہیں سمجھ گئے ہیں کہ جی سمجھ گیا اچھا دیکھو گاڑی بار کھڑیا چلا ہو چلا لے گا ہو گاڑی کہ دس سال تک اس نے خلیص سنائے پریکٹس کبھی نہیں کی ہے ایک آدمی کو پانی میں کیسا تیارنا ہو سکھایا سانس ایسے لینے کا وہ بلیک بار پر سکھایا سانس ایسے لینے کا ہاتھ ایسے ہلانے کے پیر ایسے ہلانے کے دس سال تک سکھایا دس سال کے بعد کہا سمجھ گئے ہیں کہ جی سمجھ گئے ہیں چلو وہ سمندر میں نہیں ہمارے مسجد کے عوض میں ذرا تیارو تیارے گا وہ کہا جی نہیں تیارے گا کہ یہ ساری چیزیں پریکٹس سے تعلق رکھتی ہے ایسے دین بھی پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے سبر کرنا سکھنے کی چیز ہے شکر کرنا سکھنے کی چیز ہے معاف کرنا سکھنے کی چیز ہے درگزر کرنا سکھنے کی چیز ہے ایسار کرنا سکھنے کی چیز ہے اور جہود کرنا برداش کرنا سکھنے کی چیز ہے زہود کرنا چھوڑ دینا یہ سکھنے کی چیز ہے یہ ساری چیزیں سکھنے کی تعلق رکھتا ہے جب اس کے فضائل سامنے آئیں گے کہ اللہ نے معاف کرنے پر کیا رکھے ہیں جب بچے کو سنائے جائے گا تو اس کا مند تیار ہو جائے گا معاف کرنا ہے شکر کرنے کہ جب یہ فضائل سنے گا تو اس کی طبیعت تیار ہوگی کہ نہیں بھئی ہم تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے پھر بڑی آفت آئے گی بڑی آفت تو ابھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگی کربلا میں کیا ہوا کہا جی کربلا میں آل رسول شہید ہو گئے آل رسول ستر آدمیوں کا قافلہ ہے ستر آدمیوں کا قافلہ ستر آدمیوں کے قافلہ میں ستر آدمی اہل بیت میں سے تھے آل رسول میں سے تھے ظالموں نے ایک ایک کر کے سب کو شہید کیا سب کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جب آخیر میں چچا حضرت حسین مدی اللہ تعالیٰ میں تھے تو حضرت حسن کے ایک بیٹے تھے حضرت حسن کے بیٹے انہوں نے دیکھا کہ چچا نہیں ہتتے ہیں تو چچا نہیں ہتتے ہیں تو خیمے میں لکڑی تھی لکڑی لے کر چچا کی مدد کیلئے نکل گیا تو ظالم نے ایک ظالم تھا اس نے ایک تلوار ماری اور بھتیجے کا ہاتھ کار دیا اور اس بھتیجے نے گرتے ہی کہا وہاں امہاں اوہ میرے چچا تو چچا کہنے لگے اس کے پاس آکر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بیبس ہے آج تیرا چچا بیبس ہے میں تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں پھر کہنے لگے کہ جا چلا جا اپنے نانا سے جا کر مل لے اللہ کے نمی سے جا کر مل لے پھر اس کے بعد فرمایا جا اپنے اببہ سے جا کر مل لے جا اپنے خاندن والوں کے ساتھ جا کر مل لے اب کوئی نہیں بچا ہے خیمے میں ایک چھوٹا سا ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ وہ دو سال کا تھا تو حضرت حسین نے اس عبداللہ کو منگوایا زیارت کرنے کے لئے پتہ ہے کب میری بھی بہت ہے تو آخری نظر اپنے بیٹے کو یہاں بٹھایا سینے سے لگایا پھر یہاں بٹھا کر یوں حسرت کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے ایک ظالم نے سن سناتا ہوا تیر چھوڑا سن سناتا ہوا تیر چھوڑا وہ عبداللہ کی گلے میں لگا دو سال کا عبداللہ ہے دو سال کے عبداللہ کے گلے میں لگا اور گلے میں لگا تو وہ تو چیخ بھی نہیں مال سکا اس کا خون نکلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا خون اپنے ہت میں لیا اور یوں اچھال دیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ اگر تو اس میں ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے تو ہم ہمیں کوئی شکایت نہیں ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں کہ کون آدمی کہہ سکتا ہے یہ سترہ جنازے یہاں ایک گھر کے پڑے ہوئے ہیں سترہ جنازے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں ہمارے گھر میں تو ایک مر جائے تو ہمارا گھرم ماتم قدہ بن جاتا ہے ماتم قدہ اور یہ اللہ کے فیصلہ پر راضی ہے کہ اللہ ہم ترے فیصلے پر آدھی ہے کہ یہ تربیت ہوئی ہے تربیت کہ زندگیوں میں اس تربیت کو چاہ جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہو جائے ہماری مصورات کی یہ تربیت ہو جائے اللہ کے سامنے شکایت نہ کریں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا مزاج بن جائے کہ یہ سکھایا جاتا ہے اللہ کے نظر اسلام کے زمانے میں یہ چیزیں سکھی جاتی تھی یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمانی یہ دین کی محنت اس زندگیوں کو سکھنے کی محنت ہے تو پھر اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری نسرت میں آئیں گے اللہ ہماری مدد میں آئیں گے ایک اس زندگی کو سکھنا ہے پھر دوسرا یہ زندگی سکھنے کے بعد جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس ماحول کوئی نامال والا بنانا ہے تاکہ اس ماحول میں جا کر ہمارا یہ دین خراب نہ ہو جائے اگر ہم نے اپنا ماحول نہیں بنایا تو کمپنی میں سے نئی گاڑی نکلی ہے لیکن جس ہائیوے پر گاڑی چل رہی ہے جس ہائیوے پر وہ ہائیوے ٹوٹا ہوا ہے وہ ہائیوے ٹوٹا ہوا تو کمپنی کی نئی گاڑی بھی ٹوٹ جائے گی وہاں کھڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں کانٹے پڑے ہوئے ہیں وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں تو کمپنی کی نئی گاڑی بھی وہاں ٹوٹ جائے گی وہ نہیں چل پائے گی اور اگر روڈ اچھا بنا ہوا ہے اور گاڑی پرانی ہے کوئی مسئلہ نہیں گاڑی چل پڑے گی کہ ہائیوے اچھا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے مدینے کا ہائیوے اتنا شاندار تھا کہ منافق بھی نماز پڑھتا تھا منافق بھی نماز پڑھتا تھا کہ ہائیوے اچھا تھا اور جہاں ہائیوے خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک ملک میں گئے مایوت میں گئے فرانس کلونی کا ایک ملک ہے وہاں کے لوگ ہم کو کہنے لگے نوان اوٹکا مسلمان ہیں وہ کہنے لگے ہمارے وہاں تو ہمارا مسلمان بچہ رمضان کے مہینے میں مسجد کی سیڑی پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے کہ جب ماحول نہیں ہے تو مسجد کی سیڑی پر بیٹھ کر شراب پیتے ہیں اور جب ماحول بنتا ہے تو منافق بھی نماز پڑھتا ہے اس لئے ہمارے نبی نے مسجد میں ماحول بنایا کہ آنے والے ہر ایمان والے کو مسجد سے یہ فکر ملے یہ فکریں مسجد میں بھرنے کی چیزیں ہماری مسجد ابھی خلی نمازوں کے سطح پر ہو گئی نماز پوری ہوئی بات پوری ہوئی حضور علیہ السلام کے زمانے میں آنے والوں کو مسجد سے یہ باتیں ملتی تھی پھر اس کے بعد کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہی باتیں ہر مسلمان کے گھر میں ملتی تھی کہ ایمان والے مسلمان گھر میں جاتے تھے تو گھروں میں بھی بچوں کو یہی باتیں ملتی تھی یہ اس کے تذکریں گھروں میں تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ کی گلیوں میں اس کے تذکریں تھے مدینہ کی گلیوں میں کہ اگر غلیوں میں کوئی آ جائے غلیوں میں بھی یہی بات اس کو ملتے تھے کپڑے کی مارکٹ سے لوگ کپڑے لے کر جاتے ہیں ہاں اور چیزوں کی مارکٹوں سے چیزیں لے کر جاتے ہیں حضورت کی مارکٹ سے لوگ یہی چیزیں لے کر جاتے تھے حضراتِ عالی فرماتے ہیں کہ ہمارے تو بازار بھی ہماری مسجدوں کے نقشے پر تھے سُقُ الْمُسْلِمِنَكَ مُصَلَّهُمْ کہ ہماری مارکٹیں ہماری مارکٹیں ہماری مسجدوں کی طرح تھی کہ جیسے مسجدوں میں کوئی بے ایمان نہیں تھا ایسے ہماری مارکٹوں میں بھی یہی چیزہ تھی کہ جیسے ماحول میں مسلمان کو رہنا ہے وہ ماحول بنایا تھا ہاں ہمارے وہ ماحول ختم ہو گئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کر ان چیزوں کو سکھ کرائے پھر اپنے علاقے میں اس کا ماحول بنائے اپنی ضرور سمجھ کر ورنہ وہ اکیلا رہ جائے گا اور اکیلا رہ جائے گا تھوڑے دن میں اس کا پاور ختم ہو جائے گا پھر وہی ہو جائے گا جو ماحولے کی محنت ہوگی ہمارے بہت سارے لوگ چار چار مینے جماعتوں میں جاتے ہیں چلوں میں جاتے ہیں پھر آنے کے بعد تھوڑے دنوں میں اس کے نمازیں ختم ہو جاتی ہیں تو گھر کے آدمی کہتے ہیں مالی صاحب کیا فائدہ ہوا چار مینے جماعت میں بھیجا تھا کیا فائدہ ہوا یہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا کیا ہمیں فائدہ ہوا ہم کو تو بھائی اس بیچارے کو نہ رو جو بیچارہ نماز نہیں پڑتا اس کو نہ رو کہ کیوں کہ یہ تو اسی بگڑے ہوئے ماحول سے چار مینے جماعت میں گیا چلہ جماعت میں گیا وہاں تو وہ نماز ہی بن کر آیا تھا گھر میں ایک نماز نہیں پڑتا تھا وہ وہاں تحجد گزار بن گیا تھا یہاں تو ایک ایک آدمی کی پلیٹ نہیں دھوتا تھا وہاں پندرہ آدمیوں کا وہ کھانا بنانے والا بن گیا تھا اتنا خدمت گزار بن گیا تھا پھر جب وہاں سے اتنی اچھی گاڑی کمپنی سے بن کر آئی لیکن جس ہائیوے میں چل رہی تھی وہ ہائیوے ٹوٹا ہوا ہے جس گھر میں رہنا ہے اس میں دس ممبر ہے نو کے نو ممبر وہ سڑے ہوئے دماغ کے ساتھ ہیں وہ گناہوں کے ساتھ ہیں الائانی کے ساتھ ہیں اب وہ بیچارہ ایک آدمی اس ماحول میں آیا ہے ایک آدمی کتنے دن ان سے ٹکر لے گا تھوڑے دنوں کے بعد وہ نو غالب آ جائیں گے اور نو کا ماحول اس پر اثر کرے گا وہ بیچارے کا سب کچھ ختم ہو جائے گا جس محلے میں رہنا ہے اس محلے کی فضاء بنی ہوئی نہیں ہے یہ بیچارہ اکیلک کتنے دن ٹکر لے گا جس مارکٹ میں رہنا ہے اس مارکٹ کا ماحول خراب ہے تو بیچارہ کتنے ٹکر لے گا اس لئے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ جو اپنے مقام پر رہنا ہے اس مقام کے ماحول کو بنانا کیونکہ اکثر وقت ہمارا مقام پر گزرتا ہے مقام پر آدمی چالیس دن جماعت میں گیا تو تین سو ساٹھ دن میں سے چالیس دن جماعت میں گزرے تین سو بیس دن اس کے مقام پر گزریں گے تین سو نے بیس دن اگر اس کو مقام پر یہ ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ ایسا ہو جائے گا اس کے لئے ہمارے بزرگوں نے کہا مقام کا ماحول بنانا ہے اس میں گھر کا ماحول مسجد کا ماحول محلے کا ماحول بازار کا ماحول کہ اس کے لئے کیا کام کر رہے ہیں ہمارے بزر فرماتے ہیں ہر ایمان والا پانچ کام کرے بولو کتنے کام کرے اگر اس نے یہ پانچ کام کر لی تو اللہ اس کا ماحول بنا دے گا سب سے پہلے اس میں اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ سوچ دینی سوچ رہے اس کی یہ فکر دینی فکر رہے اس کے لئے روزانہ اس کی مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اس مسجد وار جماعت میں ہر ایمان والا بیٹھے جب وہ ایمان والا اس میں بیٹھے گا تو وہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں دس منٹ روزانہ مشورہ ہوتا ہے مسجد میں اس میں بیٹھے تو وہ روزانہ جب ایمان کے تذکرے سنے گا ذمہ داریوں کی باتیں سنے گا تو وہ آہستہ آہستہ دینی فکر پر باقی رہے گا اور اگر اس نے مسجد وار جماعت میں بیٹھنا نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس سے ختم کر دیا اب یہ سوچو کہ یہ ایمانی سوچ کہاں سے لائے گا اس کی دینی سوچ کہاں بنے گی دینی فکر اس کی کہاں بنے گی کہ دینی فکر نہیں بنے گی جس دکان پر جو چیز ہوتی ہے وہ وہی سے ملتی ہے کپڑے کے دکان پر کپڑا ملے گا واشنگ مسنگ کے دکان پر واشنگ مسنگ ملے گا جوس کے دکان پر جوس ملے گا جس جو چیز جہاں بکتے ہیں وہی ملے گی ایمان کے تذکرے جہاں ہیں وہ وہی سے ملیں گے ایمان کے تذکرے مسجدوں میں قائم کرنا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ایمان کے تذکروں کی مجلس کہ آخرت کے تذکروں کے فکروں میں شریک ہوں گے تو وہ چیزیں ملے گی دین کے ذمہ داری کے روز مذاکرے ہوں آدمی کی جو فکرہ بنے گی وہ ایسے کام کرے گا آدمی اپنے فکروں کے تابع ہوتا ہے آدمی کے فکرہ اس کے عمل کی ایمان ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے فکروں کی حفاظت کرنا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور جب تم روزانہ مشوریلہ بیٹھ ہو گئے تو تمہاری فکروں کی حفاظت ہو جائے گی تمہاری فکر دینی فکر رہے گی تمہارا مزاج دینی مزاج دائے گا اس لیے سب سے پہلے تو اپنی فکر کے لیے کہ میں اس وچار دھارہ پر باقی رہوں اس کے لیے مجھے کیا کر رہا ہے میں چوبیس گھنٹے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں سنتا ہوں کم سے کم میں دین کی ذمہ داری کے بعد تو کم سے کم کچھ لو تو روزانہ اکثر ہمارے وہاں مسجدوں میں فجر کے بعد مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے اس میں دو باتیں سوچتے ہیں ایک میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ کیسے بننا جائے اور یہ حضور کے امت ہے پوری کے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہمیں اس کے ذمہ داری دی گئی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو میں اس فکر کو نہیں کروں گا میرا ایمان بھی ناقص رہے گا تو مجھے سورے مسلمانوں کی خیرخواہی سوچنی ہے وہ کہاں ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے مشورے میں تو لاؤ میں اپنے آپ کو ضرورت سمجھ کر اس میں بٹھاؤں اس لئے پہلی نیت جو کرنی ہے روزانہ کے مشورے کی کرنی ہے تو سب نیت کرو کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے میری تمنا ہے کہ میں مسلمان مروں اس کے لئے میں اسلام پر باقی رہنے کی فکروں میں روز شریک رہوں گا بھئی شریک رہو گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے ایک مشورے میں بیٹھیں گے دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے ان فکروں کو اپنے گھروں میں لے کر جاؤ اب آج نبی علیہ السلام کو اس کا اللہ نے حکم دیا اے نبی جی اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور کس کو بچاؤ کہ اپنے گھر والوں کو بچاؤ وَأَهْلِكُمْ نَعْرَا ہم اپنے گھر والوں کے پاس ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں بازار میں فروٹ آیا وہ لے کر جاتے ہیں گھر کی چادر چر تکیے لے جاتے ہیں بسترے سوفے پتہ نہیں کیا کیا لے جاتے ہیں میں یہ سوچوں میں گھر والوں کا دین لے کر جاتا ہوں ہم اپنے گھر والوں کا دین لے کر نہیں جاتے اور کتابوں میں آتا ہے میرے کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لئے جنت ہے یا جہنم ہے ہر آدمی کی اولاد اگر اس کو اچھا پالا پوسہ اس کی جنت کا سامان ہے اور پالنے پوسنے میں سستی ہوئی تو وہی جہنم کا سامان بنے گی اس لئے ہماری اولادیں ہم سوچیں کہ ہمارا جنت کا سامان ہے یا جہنم کا سامان ہماری اولادیں ہمیں اس کو کیا دے رہا ہوں اور ہماری اولادیں جو تابع ہیں وہ ہماری مستورات کے تابع اولادیں ماں کے تابع ہوتی ہیں اور ماں جو ہوتی ہیں وہ مرد کے تابع اللہ نے اس کو بنایا ہے عورتوں کو اللہ نے مردوں کے تابع بنایا ہے تو مجھے اپنی عورت کو کچھ دینا ہے اگر میری عورت کو مل گیا کچھ میرے ذریعے سے تو میرے ذریعے سے میری بیوی کو ملے گا اور میری بیوی کے ذریعے سے اس کے بچوں کو ملے گا بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے تابع ہوتے ہیں بچے باپ کی بولی نہیں بولتے بچے ماں کی بولی بولتے ہیں مائک گئی اس کی نال جب کو جاتم ہر اگلی برسرو باشار پشتے ہو جماری نوہم آشد ہیں を پکuu دید ، جوol دید کر лю سیاں کیا پ brought you incoming تب جیس کار بچ لوں بلد ہے انگرزوں میں zenر الگایاں قوانوؒ سیاں اس کی اے حلنے کے ا Marketing آپний فادہ ٹنگ سیا ہے ہماری اس کے محلنے انگرزوں میں کہتے ہیں تمہاری کی تواری مادری زبان کاؤنسی ہے کوئی یہ نہیں کہتا پیدری زبان کونسی ہے عربی میں کہتے ہیں تمہاری لغت الام کونسی ہے مادری زبان تو بچے ماں کی بولی بولتے ہیں ماں کی بولی ماں کی ویچار دھرہ پر بچے ہوتے ہیں ماں کا بننا پوری نسل کا بن جائے گا پوری نسل کا بننا ہے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت کا بننا پوری نسل کا بننا ہے اس لئے ہمیں اپنی عورت کو دینا ہے ہماری عورت یہ ہمارا جیون کا ساتھی ہے ہمارا جیون کا ساتھی اس کو ہمیں بنانے کے فکر کر رہی ہیں اس سے ہماری نسل چلتی ہے ہماری جو نسل چلے گی وہ ہمارا بچہ ہماری بیوی کے پیٹ میں بنتا ہے اس سے ہماری نسل چلے گی سب سے پہلا اللہ نے دنیا میں جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے آدم اور ہوا کا رشتہ سب سے پہلے بنایا ہے ہاں اور سب سے آخری تک جو رشتہ باقی رہے گا وہ میاں بیوی کا میاں بیوی کو ساتھ میں جنت میں جانا ہے ہاں ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں اس رشتے کو ہم کچھا نہ کرنا ہے ہم اس رشتے سے ہی سب سے زیادہ جھگیا کرتے ہیں اسی رشتے سے ہماری روز ان من ہوتی ہے روز ان من عورسی سے ہوتی ہے اب اسی سے ہماری الاند ہونی ہے اسی سے ہماری نسل تیار ہونی ہے اسی کے ساتھ ہمارا روز کچھ کچھ ہوتی ہے وہ رشتے کو اچھا بناو ہمارے نمی نے فرمایا اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ میں تمہیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ ہم سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں گھر والیوں کے ساتھ برے رہتے ہیں نہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھے سے اچھا ویچار سے رہو تو وہ اور ہم ایک فکر میں جانے چاہیے جس گھر کے میاں بیوی ایک فکر ہو گئی اس کی اولادیں پر ون چڑھ جاتی ہے اور جس میاں بیوی میں فرق پڑ جائے ویچاروں میں ان کے بچوں کو باہر سے بجارنے کی کوئی ضرورت نہیں ان کی فکروں کی ویچار دھارہ میں بھید باؤ وہی بچوں کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے بیوی کچھ چاہے گی شوہر کچھ چاہے گا نہ اس کا ہوگا نہ اس کا ہوگا اس لئے ایک فکر پر دونوں آ جاؤ اس فکر کے لئے مرد کو نیچے آنا پڑے گا مرد کو اپنے بیوی اس کو اللہ پاک نے بائیں پسلی سے بنایا ہے اس کے اندر تھوڑا تہاپن ہوگا حضور کی بات کا مفہو میں اس کو سیدھا کرنے کے کوشش نہ کرو برنہ وہ ٹوٹ جائے گا اسی میں اس کو نیوال ہوگا اللہ نے اس کو میرے ساتھ تے کیایا آسمانوں پر سے اس سے میری میری نسل چلے گی اب میری بیوی کا پیٹ اگر حیاء والا ہے تو میرے پیٹ اس کے پیٹ میں بننے والا میرا بچہ وہ حیاء والا بنے گا وہ تکرے والی ہے تو میرا بچہ تکرے والا بنے گا وہ اچھی سوچ والی ہے تو میرا بچہ پر اس کا سر یہ بیبو بیبو چھے بیبو بیبو دائی ڈائی اس میں چھپائے ہو رہی ہے اب ایک ماں کے پیٹ میں بچہ بنا ہے وہ ماں کی آنکھیں گندہ دیکھ رہی ہے وہ ماں کے کان گندہ سن رہی ہے وہ ماں کی زبان گندہ بول رہی ہے وہ ماں بازاروں میں پھیرتی ہے وہ ماں بیہائی کی چیزیں دیکھ رہی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی بن رہا ہے اور بابا دعا کرتا ہے اے اللہ ہم میرے چھوٹے کو میرے آنے والے اولاد کو جنید بغدادی کا دادا بنا دے وہ بن جائے گا وہ شیطان کا دادا تو بنے گا جنید بغدادی کا دادا نہیں بنے گا اس کے بیوہ 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 اڈائے خرار ہو چکی ہے اٹائی اٹلے پر بیٹھی ہے گندی چیزیں دیکھ رہی ہے اور کون اس کو کر رہا ہے کہ ہم اور آپ کر رہے ہیں ہم گھروں میں جا کر چوبیس گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں ہم موبائل دیکھیں پتھو نہیں کیا کیا دیکھیں اور ہم یہ سوچیں ہماری گھر والی نہ دیکھیں ہمارے بدننے مننے بچے نہ دیکھیں یہ کیسے ہو جائے گا اللہ کی نبی علیہ السلام جو کام لوگوں سے کرواتے تھے وہ خود کرتے تھے لوگوں سے ایک پتھر بنویا خود دو پتھر باندے ہیں لوگوں سے پانچ نمازیں پڑھوائی خود آنٹھ نمازوں کی پابندی کی ہے ہم گھر بنانا چاہتے ہیں اور ہم گھر میں کیسے بھی رہیں گانے بھی بجائیں سستی بھی کریں رات میں ہم نہ اٹھیں اور ہمارے بچے تحجد گزار بن جائیں ہم تحجد نہ پڑھیں اور ہماری والدیں تحجد گزار بن جائیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لئے ہم بنیاد ہے ہم مرد بنیاد ہے ہم جس سوچ پر ہوں گے ہماری بیویاں اسی سوچ پر ہوگی اور ان کی سوچ پر بچوں میں منتقل ہوگی اور اگر مانو بیوی کہ وہ سوچ نہیں ہے تو نرمی سے اس کی سوچ بناو نرمی سے پیار سے وہ ڈھانٹ کر نہیں کتابہ میں آتا ہے اللہ نرمی پر جو دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا ہے کتابہ میں لکھا ہے کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا جو نرمی سے محروم وہ ساری بھلائیوں سے محروم یہ بہدری کے بات نہیں ہے کہ آدمی جا کر یہ کہے میں گھر میں جاتا ہوں نا کسی کے مجال نہیں ہے چون کر دے یہ گھر کا معاشرہ نہیں ہے یہ تو دکٹیٹرشپ ہے یہ تو سمجھو یہ تو تانہ شاہی زندگی ہو گئی کہ ہمارے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تھے ایسے موج مزے سے رہتے تھے کہ گھر والے ایسا کہتے تھے کہ جب ہمارے نبی ہمارے گھر میں آتے تھے ہمارا من یہ کہتا تھا کہ ہمارے نبی تو ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں اور جب ازدان ہوتی تھی تو ایسے چلے جاتے تھے کہ ہم کو پہچانتا ہی نہیں کہ من ملن ساری کے ساتھ رہنا یہ مزے کی بات ہے ہمارے نبی خرمے جاتے تھے تو ننے منے نواز سے ہوتے تھے تو گھوڑے بن جاتے تھے گھوڑا یہ گھوٹنے یوں ٹیکتے تھے ہاتھ ٹیکتے تھے اور بچوں کو پیٹ پر بٹھا کر گول گول گھومتے تھے گھوڑا بن جاتے تھے یہ گھر کا معاشرہ ہے میں گھر میں جاتا ہوں تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں یہ تو پتہ نہیں کون سے فیران کے زندگی ہے میرے دبی کے زندگی یا نہیں ہے ہمارے نبی تو گھوڑا بنتے تھے گھوڑ گھوڑ بچوں کا گھماتے تھے ہمارے نبی نماز پڑتے تھے تو بچے کھیلتے تھے گھر میں تو جب سجدے میں جائیں تو حسن یوں دوڑے حسن اس کو پکڑنا کے لیے دوڑے حسن یوں دوڑے حسن اس کے پیچھے پیچھے اور یہ گول گول گھوڑی حسن کے اوپر نیچے اوپر نیچے تو حسن میں کبھی نہیں کہا اے فاطمہ بچوں کو سنبھل دی نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسا کبھی نہیں کہا ہمارے تو مسلک آگیا آجا ہوئے تو مماں کو تماشہ مارے دیکھتی نہیں میں نماز پڑھتا ہوں بہت بڑا آگیا ہے بہت بڑا نماز ہی ہم نے گھر کا ماہول نہیں سکھا اس لئے گھر بڑھے ہاں وہ رو گھونتے ایک مرتبہ حضور مسلک میں نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا نماز پڑھا پیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو حضور نے لمبا سجدہ کیا ایک صاحبی نے یوں دیکھا کیا بات ہے تو کہ حضور اٹھتے نہیں ہے تو پتا چلا کہ وہ نماز پڑھا ہوا ہے تو یہاں ہاتھ لمبا کیا اتارنے کے لئے تو حضور نے نماز میں اشارہ کیا بیٹھے رہنے دو نوازے کو پیٹ پر اتنی محبت دیتے تھے اور ہم کو تو دیکھتی ہی ہمارے بچے بھاگتے ہیں اور ایک کوئی بھاگتے ہیں جیسے کوئی پولیس والا آ گیا ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ ہم نے محبت نہیں دی ہمارے گھر آگ کی پٹھی بن گئے ہیں ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے ہم اسلامی معاشرے کو پڑھتے نہیں ہیں اس لئے ہمارے گھروں میں یہ چیز ہے اللہ علیہ السلام کی نوازی تھی حضرت او ماما حضور علیہ السلام روزانہ بازار والوں کو دیکھنے جاتے تھے بازار والے کیا کرتے ہیں تو اپنی نوازی کو یہاں بٹھاتے تھے اور یہاں بٹھا کر گھومنے جاتے تھے روز جاتے تھے کیسے محبت ہے اس محبت کے ساتھ گھر میں اپنی باتیں چلتی ہے ہم گھر میں کچھ بھی نہ دیں اور نہ لگے ہلدی نہ لگے پھٹکلینے رنگ آوے چکھا کہ بھئی چکھا تو کیا کچھ بھی نہیں آئے گیا کہ یہ تو سہنا بڑھتا ہے اس لئے گھر میں ان فکروں کے ساتھ جانا اور گھر میں جا کر پیار محبت سے ماحول بنانا اور گھر والوں کو وقت دینا اور وقت دے کر کچھ ان سے ایمان آمال کے تذکریں اس کے لئے جو آسان چیز ہیں ہمارے بزرگوں نے جو کتاب دی ہے فضائل آمال فضائل صدقات وہ کتاب پڑھو اس میں دین کے پانچوں شعبہ کا دین ہے ایمانیات کا عبادات کا معاملات معاشرت اور خلاقیت کا پانچوں شعبہ کا دین ہے اس میں حکایت صحابہ اس میں کیا ہے کہ مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے مسلمان عورتیں کیسی ہوتی ہیں مسلمان بچے کیسے ہوتے ہیں مسلمان مابب کیسے ہوتے ہیں مسلمان پروسک کیسے ہوتے ہیں اس کا جب اسباق پڑھے جائیں گے نا ہمارے بچے سنیں گے مسلمان کیسا ہوتا ہے اس کی سوچ بدلے گی جذبے بدلیں گے اللہ کیسے مسلمان کو پسند کرتے ہیں اس کے اندر کیا خوبیہ ہونی چاہیے جب یہ کتاب پڑھی جائے گی نا ان کے چذبات بدلیں گے سوچ بدلے گی فکریں بدلے گی اس لئے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ ایک تو گھر میں وقت دیں گے اور انشاءاللہ احتمام کے ساتھ روزانہ گھر میں تعلیم کریں گے کون کون نیت کرتا ہے کریں گے اور اللہ حمد دے موقع با موقع چھے صفات کا گھر میں مداقرہ کرو اس سے گھر کا ماحول بن جائے گا ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے یہ چیز لے کر گئی نا تو ہماری نسل سنبھل جائے گی ہماری بیٹی بن گئی ہماری نسل بن گئی اس لئے موقع با موقع چھے نمبر کا مداقرہ کرو آپ کرو ہم اور آپ کریں ہاں ہم بولیں کہ بھئی صحیح یقین کو بولو اللہ سے ہونے کو بولو کہ بھئی کون کرتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اللہ کرتے ہیں ہمارا ننہ منہ بچہ بولے بھئی ہمارا چار سال کا بچہ ابھی کون بول رہا ہے کہ ہمارا چار سال کا منہ بولے اللہ کرتے ہیں اللہ کی علاوہ سے نئی ہوتا ہے نفع نقصان کے مالک اللہ ہے بھئی کون بولتا ہے کہ ہمارے چار سال کی منی بولے یہ اس لئے ہمارا منہ بھی بولے ہماری منی بھی بولے اس لئے گھروں میں چھے صفات کے ساتھ تعلیم زندہ کرنی ہے اس سے انشاءاللہ گھروں کا ماحول بنے گا نفل نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ بچے نمازیں بنیں قرآن گھر میں پڑھو بیٹھ کر پڑھو تصویت گھر میں پڑھو تو نفل عبادتیں گھر میں کرنے سے ماحول بنے گا اس لئے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر میں تعلیم اسی عامال کے ساتھ کریں گے کرو گے انشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے دوسری تعلیم جو ہم نے اپنے گھر میں کیا دوسرا وہ کام کرنا ہے کہ ہر محلے کے مسلی کو سناو اس کے لئے گھر میں اس مسجد میں تعلیم کو کرو جس نماز کے بعد کسی ایک نماز کے بعد مسجد میں ضرور تعلیم ہو اور یہی فکروں کی باتیں ہمارے پورے محلے کے مسلی سنیں اس کی ہماری فکر ہو اگر محلے کے مسلی نہیں بیٹھتے تو ہم ملاقاتوں کے ذریعے سے ان کے خوش آمد کریں اور خوش آمد کر کے ان کو تعلیم میں بیٹھنے کی فکر دلائیں تو اگر ہم اگلے اس فکر پر آگئے اور محلے کے اور لوگ نہیں آئے تو وہاں جو سڑا لگا ہوگا کل وہ میرے گھر میں بھی سڑا لگ جائے گا وہاں جو ہو رہا ہے کل میرے گھر میں ابھی ہوگا تو ہم یہ نہ سمجھیں بھائی میرے گھر میں ہو رہا ہے چلو چھٹی نہ بھائی نہ دیکھون ابھی برف کہاں گرتی ہے تھنڈی یہاں آ جاتی ہے ہاں پتہ نہیں کہاں برف گرتی ہے تھنڈی وہاں ہی آ جاتی ہے تو وہ کچھرا پٹی وہاں گرے گی وہ کچھرا پٹی یہاں بھی آ جائے گی دیکھون ہمارے چھوکروں نے کلر کلر کے بال کٹنگ کروائے تو کوئی ہمارے دروازے پر کہنا ہے ایک تمہیں سے بال کٹنگ کرواؤ پتہ نہیں کہاں سے وہ چلا ہوگا لیکن ہمارے چھوکروں کے پاس بھی آ گیا سمندر پار سے آ جاتا ہے سمندر پار کے کپڑے آ جاتے ہیں سمندر پار کے شادی آ جاتی ہے سمندر پار کے برقے آ جاتے ہیں سمندر پار کے بالکٹنگ آ جاتے ہیں تو محلی کا کچھرا پٹی نہیں آ جائے گا تو ہم یہ بیفکریں نہ بنیں کہ وہاں ورائے ہونے دو ہمیں کیا میرا تو سیف ہے نا اوہ بھائی ایسا نہ سمجھ جب بدبو آئے گی نا تو سارے گھروں میں گزے گی تیرے گھر میں بھی گزے گی اس لیے کیا کرو محلی میں گڑھر کا پانی باہر آ گیا بدبو آ رہی ہے لیکن وہ تو اس کے گھر کے آگے ہیں وہ بدبو کی جب ہوا چلے گی تو محلی میں بدبو پھے لے گی دام دے گر پھے لی تو سارے محلی میں گئی اس میں مولی صاحب کا بھی گھر ہے امیر صاحب کا بھی گھر ہے حاجی صاحب قاضی صاحب کا بھی گھر اللہ کا گھر مزجد بھی ہے خوف بدبو ایسا کہتی ہے یہ تو اللہ کا گھر مزجد ہے میں ذرا ٹن لے کر نکار جاؤں ایسا کہتی ہے بدبو یہ تو حضرت مولانا کا مکانے میں ذرا ٹن لے کر نکل جاؤں یہ تو حاجی صاحب کا مکانے ذرا ٹن لے کر نکل جاؤں اللہ بھائی بدبو ایسا کہتی ہے کہ آپ بعد کو کچھ نہیں سمجھتی بدبو تو حاجی صاحب کے گھر میں بھی گزے گی اور پاجی صاحب کے گھر میں بھی گزے گی اور خاضی صاحب کے گھر میں بھی گزے گی اور اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہوگا وہاں بھی گز جائے گی دیکھو بیت اللہ عبادت کی جگہ ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر ریسا علیہ السلام تک وہاں کوئی محنت کرنے والا نہیں تھا تو وہاں بود پرستے شروع ہوئی تو وہ بود پرستی چلی 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 تو چلتے چلتے اللہ کا گھر بھی نہیں چھوٹا بیت اللہ میں بھی بود گز گئے کتنے گز گئے تھے تین سو نے ساٹھ بود کہ بیت اللہ جیسے بیت اللہ کو نہیں بخشا تو میرے اور آپ کا گھر کہاں سے بخشا جائے گا ہم یہ فکر ہیں کہ ایک ماں ہو رہا ہونے تو کل وہ جو آگ وہاں لگی ہے کل میرے گھر میں بھی آ جائے گی اس لئے دو کام کرنے ہیں کیا دو کام کرنے ہیں ایک روزانہ یہ مسجد کی تعلیم میں ہمارا پورا مجمع بیٹھے اور یہ باتیں سنیں اس کے فکر اس کے فکر کے لئے کیا کرنا کہ اس کے فکر کے لئے ہمارے بزرگ پھیتے ہیں کہ اس امت کے لئے وقت فارغ کرو روزانہ ڈھائی گھنٹے اپنے وقت تمہیں ایسے دو ڈھائی گھنٹے یہ مسلمانوں میں یہ فکر اجاگر کرنے کے لئے ہم یہ وقت کہاں سے لائیں گے ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے تو ڈھائی گھنٹے کہاں سے لائیں گے اوہ بھائی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس وقت ہے لیکن ہمیں یہ سائیکولوجی یہ بیماری ہوگی یہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے پھر کہاں ہمارے پاس وقت اچھا بھائی مجھے بتاؤ ایک دن کتنے کلاکہ ہوتا ہے چوبیس کلاکہ ہمارے مام در سے لوگ دھندے کتنے گھنٹے کرتے ہیں آرے بھولو دھندے کتنے گھنٹے کرتے ہیں آٹھ گھنٹے چلو آٹھ گھنٹے دھندوں کے نکال لو آرام کتنے گھنٹے لوگ کرتے ہیں آرے بھولو کتنے گھنٹے کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے چھ گھنٹے جی اور بھائی چلو آٹھ چلو آٹھ گھنٹے کھن لو آٹھ گھنٹے آرام کے آٹھ گھنٹے دھندے کے کتنے ہو گئے بھائی چوبیس کلاک میں سے سولہ نکال دو کتنے گھنٹے بچے ہیں آٹھ گھنٹے ہر ایک کے پاس میں دھندے کی ایک منٹ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں آرام کی ایک منٹ تم سے نہیں مانگ رہا ہوں اس کے بعد بھی آٹھ گھنٹے ہر ایک کے پاس بچے ہیں ہر آپ بھی سوچیں میرے روزان آٹھ گھنٹے کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں ہمارے آٹھ گھنٹے کہاں جاتے ہیں ہمارے بزر فرماتے ہیں اس آٹھ گھنٹوں میں سے روزانہ روزانہ دھائی گھنٹے حضور کی امت پر محنت کے لئے نکالو ہم حضور کی امت پر محنت کے ذمہ دار ہیں ہمارے نبی کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارے نبی آخری نبی ہے آخری نبی ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے اور کیا فرمایا کیا فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر حج کے موقع پر فرمایا تھا کہ حاضر لوگوں صاحبہ جو حاضر تھے ان کو کہا کہ میں نے تم کو دین پہنچا دیا وہ کہا صاحبہ نے فرمایا پہنچا دیا تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں تمہارے ذمہ یہ کرتا ہوں کہ تم اپنے بادوالوں کی فکر کرنا اللہ فل یبلغ شاہد و منکم الغائب کہ تم اپنے بادوالوں کی فکر کرنا تو صاحبہ سوالاک تھے سوالاک سوالاک صاحبہ لوگوں کی فکروں میں وہ دنیا میں پھیل گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے امام مالک فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ میں دس سے بارہ ہزار کی قبریں ملتی ہے دس یا بارہ ہزار کی باقی سارے کے سارے دنیا میں جا کر قبریں بنا دی ہم لوگ ترکے گئے ترکی میں ہم نے قبریں دیکھی ان کی قبریں چار ہزار کلو میٹر دور ہیں سعودیہ سے پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے گھوڑوں سے پتہ نہیں کیسے گئے ہوں گے ہم اردن گئے اردن میں ان کے قبریں دیکھیں حضرت ابو عبیدہ کی قبر ہم نے وہاں دیکھیں پتہ نہیں کہاں کہاں صحابہ دفن ہے کہ یہ کیسے کہ دفن ہوئے کہ ان کو یہ فکر تھی کہ ہمارے نبی ہمیں ذمہ داری دے کر گئے آپ کو یہ نبی نہیں آئے گا اس عمد کی فکر کون کرے گا کہ مجھے اور آپ کو کرنی اب وہ صحابہ نہیں ہیں ہمارے محلے میں بسنے والے مسلمان کی فکر ہم اور آپ کریں گے کس عمیت پر کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک امتی سے کہا کیا کہا کہ تم ہمارے دین کے مددگار بنو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والو تم دین کے مددگار بنتے ہوئے جینا ایسا نہیں کہ کلے کلے چلو دین کا مددگار بنو کل قیامت کے دن حضور ہمیں پہچان لے کہ میری امت کی حمدردی کر کے آیا ہے ہمارا بچہ کھو گیا ہو کوئی ڈھونڈ کر لیا ہے ہمارا حیاء بھر جائے ہماری بچی کھو گئی ہو کوئی ڈھونڈ کر لیا ہے ہمارا حیاء بھر جائے یہ حضور کا امت ہی کھو گیا ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لائیانی اور گناہوں میں ہیں ان کو لاکر اللہ سے ملا دیا مسجد سے ملا دیا مسجد کے عمال سے ملا دیا اللہ خوش ہو جائیں گے اور حضور خوش ہو جائیں گے انساری صحابہ سے اللہ کی دین کے نصرت کرنے والے صحابہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے انساری صحابہ تم کام کرتے رہنا اور تمہارا بدلہ کل قیامت میں حضور نے فرمایا میرے پاس آ کر حضور حضور کوسر پر لے لینا کہ کل قیامت کے دن حضور کوسر پر بدلوں ملے گا ہم اللہ کی دین کا یہاں کام کر کے جائیں گے ہمارے نبی حضور کوسر پر پانی پلائیں گے اس لئے اس کو پرایا کام نہ سمجھو کہ اس کو تبلیغ والوں کا کام نہ سمجھو ہم سب تبلیغ والے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ الگ بات ہے باپ کے پانچ چھوکرہ ہیں پانچوں کے پانچوں کے ذمہ باپ کی سیوہ ہے ایک کرتا ہے چار نہیں کرتے تو چار نہیں کرتے یہ ان کی بدقسمتی ہے خدمت نہ کرنے سے چھوکرہ بننے سے نہیں نکل جائے گا ہم سب تبلیغ والے ہیں ہم سب حضور کا کام کرنے والے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ میری بدقسمتی ہے اس لئے ہم اس سے توبہ کریں اگر مجھ سے نہیں ہوتا تو کہ میں حضور کا کام کرتے ہوئے جہوں اس کے لئے کیا کرو کہ روزانہ اپنے وقت میں سے اڑی کلاک نکالو اور اس امت کی ملاقاتوں میں جاؤ ایسی ملاقاتیں کرو کہ ہر گھر کی ملاقات ہو اور ہر گھر کے ہر فرد کی ہمارے بزر فرماتے ہیں ہمارے محلے کا مسلمان پتہ نہیں کیسے کیسے ادھر ادھر کے روز باتیں سنتا ہے کم سے کم اس کو پندرہ دن میں ایک مرتبہ ضرور ملو اللہ رسول کی اس کو بات سناو تاکہ یہ اللہ کی بندہ اللہ کی فکروں والا بنے نبی کی فکروں والا بنے اس کے لئے ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ ملاقات کرو ہمیں کیا ملے گا کہ ہمارے چلنے پھرنے سے یہ سارے کے سارے لوگ اگر عمل والے بن گئے وہ جتنے بلائے کے کام میں آ جائیں گے وہ ہمارے نامہ یا عمال میں قیامت کے دن آئے گا کیوں کہ ان کو بلائے پل لانے کا ذریعہ میں بنا ہوں ہم تو مر جائیں گے لیکن ہم نے جس پر محنت کی ہے وہ ہمارے بعد جتنا کام کریں گے وہ سارا کا سارا ہم ذریعہ بنے ہیں ہم تو قبر میں ہوں گے ان کی نمازیں ہیں ان کے روزیں ان کے دین کے محنت ہمارے خاتے میں آتی چلی جائے گی دیکھت آپ کے حمد آباد کے امیر تھے مولانا عبدالغنی صاحب وہ دنیا سے چلے گئے لیکن وہ ساری باہر چھوڑ کر گئے وہ قبر میں مزے کرتے ہوں گے ہم یہاں اشتباہ کر رہے ہیں وہ مزے کر رہے ہوں گے کیسے ہم بھی مزے کرنے والے بنیں آپ کے یہاں کے پرانے پرانے ذمہ دار سب چلے گئے وہ کبھی گشت کرتے تھے لوگ ان کی بات سنتے تھے لوگ دھکا دیتے تھے لوگ دھتکار دیتے تھے وہ برداشت کر گئے وہ برداشت کر گئے اور اقبال بھائی وہ رہا تھے اور بتا نہیں کون کون یعنی کے فضل کریم رحمت اللہ علی تھے وہ سب محنت کر کے کما کے چلے گئے انہی کی عمروں کے اور لوگ بھی تھے وہ بھی مرے اور یہ بھی مرے لیکن دونوں کے مرنے میں فرق ہو گیا کچھ لوگ کچھ کما کر گئے اور کچھ لوگ یہی چلے گئے تو ہمیں کما کر جانا ہے اس کے لیے ایک ایک مسلمان کے روز ملاقات کرو اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو گھر میں بیٹھ کر بازار میں نہیں دکانوں پر نہیں ہٹلوں پر نہیں گھر میں بات کرو گھر میں ملاقات میں جاؤ اور جس سے ملاقات میں جاؤ اس کو کہو ہمیں آپ سے گھر میں بیٹھ کر بات کرنی کیوں؟ اس گھر میں دس ممبر ہے تم ایک سے بات کرو گے آنٹ چھوٹ جائیں گے گھر میں بیٹھ کر بات کرو گے جتنے مرد ہوں گے ان سے سامنے بیٹھ کر بات ہو جائے گی جو عورتیں ہوں وہ پردے کی پیچھے تمہاری بات چپکے چپکے سنے گی ان تک بھی بات پہنچ جائے گی تو مردوں تک بھی بات پہنچے گی عورتوں تک بھی بات پہنچے گی تم جو مسجد سے فکر لے کر گئے ہو وہ پورے گھر والوں کے فکر بن جائے گی اس لئے بازاروں میں بات نہیں کرنا گھروں پر بیٹھ کر بات کرنے کا محل بناو اس سے انشاءاللہ سارے محلے کا تعلق مسجد کے فکروں میں شریک ہو جائے گا اس لئے سب نیت کرو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کی فکر ہم ضرور کریں گے اور اس کے لئے ضرور وقت فارغ کر کے مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ملاقاتوں میں ضرور ہم بھی جائیں گے کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم بھی کریں ماشاءاللہ کتنے کام ہو گئے بھائی بھائی کتنے کام ہو گئے ایک اپنی ازاد سے اپنا مشورہ روزانہ کرو تاکہ صحیح فکروں پر ہم باقی رہیں دوسرا اپنے گھر والوں کی فکر کرو کہ روزانہ اپنے گھر اور مسجد کی تعلیم اس کی پابندی ہم کریں دو کام ہو گئے تیسرا کام محلے والوں کی فکر کرو کہ روزانہ ملاقاتوں میں جاؤ کہ روزانہ محلے میں ایسی ملاقات کا نظام بناو کہ پورے محلے کی ملاقات پندرہ دن میں پوری ہو جائے اس سے انشاءاللہ محلے کے ماحول بنے گا چوتھا کام کیا کر رہا ہے یہ انفرادی جو ملاقاتیں ہوئی ہفتے میں ایک مرتبہ دو گش کرنے ہیں کتنے گش کرنے ہیں بولو دو گش ایک اپنے محلے والوں کو اٹھواریہ میں ایک مرتبہ جمع کرو اور جو ہماری سوچ اور فکر ہے پورے محلے والوں کو سمجھاؤ کہ بھئی یہ ہماری اجتماعی ضرورت کی چیز ہے ہم سب اس میں اجتماعی طور پر ذمہ دار ہیں ہم سب اس میں فکر کرنے چاہئے اس کے لئے اٹھواریہ میں ایک مرتبہ اپنی مسجد کا گش کرنا ہے اور ایک مرتبہ اپنے اطراف کا محلہ بنجر ہے ہم جو اپنے لئے پسند کریں گے اپنے اطراف والوں کے لئے بھی پسند کریں گے تو ایک گشت اپنے محلے کا کرنا ہے اور ایک گشت اپنے پڑوس کے محلے کا کرنا ہے تاکہ جو فکر ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ہمارے محلے کے سارے لوگوں میں آ جائیں اور وہی فکر ہمارے اطراف کے محلے والوں میں بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہماری پورا محلہ اجتماعی فکروں میں ایک باق پر جمع ہو جائے گا جیسے حضور کے مدینے میں سارے مدینے والے نبی کی فکروں پر جمع ہو گئے تھے اس کے لئے اٹھواریہ میں ایک مرتبہ گشت کا عمل کرو اگر ہم نے یہ کیا تو نفع یہ ہوگا محلے کے لوگ مسجد کے فکروں میں آ جائیں گے اور ہمیں کیا ملے گا کہ ہمیں نبی کے کام کرنے کا عجر ملے گا آپ نے جماعتوں میں ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی گشت کا کام کس کا کام ہے کہ گشت کا کام سارے انبیاء کا کام ہے سارے انبیاء نے گشت کی ہے سارے انبیاء نے گشت کا عمل کیا ہے انبیاء لوگوں کے پاس جاتے تھے وہ عمل ہم سے زندہ ہوگا اور کتاب ہمیں آتا ہے جو جس کی مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم نبی کے مشابہت کریں گے اللہ کی ازاد سے امید ہے کل نبی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا اس لئے اٹھاڑیا میں ایک مرتبہ ایک کلق فارغ کرو ایک اٹھاڑیا ایک سو اور سٹھ کلق کا ہوتا ہے ایک سو اور سٹھ کلق میں ایک گھنٹہ اپنے گشت کے لئے فارغ کرو گو ہوگا کیا کہ محلے میں دین کی فکر ہو جائے گی اور ہماری ازاد سے نبیوں والا عمل زندہ ہو جائے گا ہماری اپنی مشابہت نبی سے ہو جائے گی اس لئے دو نمازوں کا وقت فارغ کر کے ایک اپنے محلے کا گشت اور ایک ایک اپنے پروس کی محلے کا گشت جو مشورے سے آپ کی مزیدوں میں تیہ ہوتا ہے ان دونوں گشتوں میں جوڑو گے اللہ اپنے محلے کی فضا بنائے گا اپنے اطراف کے محلوں کی فضا بنائے گا یہ کام ہمارے نبی بھی کرتے تھے ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا اپنے فکر کرو اپنے گھر والوں کے فکر کرو پھر حکم ہوا اپنے محلے والوں کی فکر کرو کہیں نبی جی اپنے رشتے داروں کی فکر کرو پھر حکم ہوا مکہ والوں کی کرو کہیں نبی جی مکہ والوں کی فکر کرو پھر کہم مکہ کے اطراف میں جتنے ہیں ان کی بھی کرو مکہ کے اطراف میں جتنے ہیں ان coughing کی بھی فکر کرو ہم وہ کریں گے نا تو ہمارے نبی کے مشابہت ہو جائے گی اس لئے سب نیت کرو کہ ہم انشاءاللہ دونوں گشت فابندی سے کریں گے کون کون میرے سرطہ یاد کریں گے کتنے کام ہو گئے بھائی اس سے کیا ہوگا ہمارا ماحول بنے گا گھر کا بنے گا محلے کا بنے گا اطراف کے محلوں کا بنے گا پھر اس کے بعد ہمارا ظلہ رہ گیا ہمارے گامڑے رہ گئے تو وہ کیسے کریں گے کھل بات نہیں ہے ہمارے پاس تین دن کی محنت ہے ہم اپنی مسجد سے تین دن دن کی جماعتیں بنائیں گے اور تین دن دن کی جماعتیں بنا کر ان دیہاتوں میں جائیں گے ان دستیوں میں جائیں گے اور جو چیز ہم نے اپنی مسجد میں شروع کی اپنے محلوں میں شروع کی اپنے اطراف کے محلوں میں شروع کی وہی چیز انشاءاللہ ان گامڑوں میں بھی ہم شروع کریں گے اس گامڑوں میں بھی اگر ہم نے شروع کی تو ہمارے گامڑے بھی سنبھے جائیں گے ہاں جب ایک ذمہ دار ایک ذمہ دار اپنے ہر مہینے تین دن لگائے گا نا تو وہ اس کے ساتھ پوری جماعت بنتی ہے جب ذمہ دار جاتا ہے تو جماعت بنے گی اب جماعت جب بن کر جائے گی نا تو تین بڑے بڑے نفع وجود میں آئیں گے پہلے کون سے تین بڑے نفع ہوں گے کہ پہلا نفع تو یہ ہوگا کہ یہ جو تبلغ میں لگایا ہوا آدمی ہیں وہ ستائیس دن سے گھر پر ہے تو اس کی بیٹری دائن ہو گئی ہے جب یہ تین دن جائے گا نا اس کو چارجنگ ہو جائے گی چارجنگ اس کی فکریں تازہ ہو جائے گی محلے کے بیس پندرہ آدمی جائیں گے تو وہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا ان کے فکریں بنانے کا موقع ملے گا تو یہ سارے کے سارے بچے دینی فکر والے بنیں گے اللہ کے راستے میں آ کر وہی اس کے ہاتھ پر بازو بنیں گے اس لئے محلے میں بھی ایک چہل پہل شروع ہو جائے گی دوسرا نفع یہ ہوگا تیسرا نفع کیا ہوگا کہ جب ذمہ دار اپنے ساتھ تین دن کی جماعت بنا کر جائے گا تو جس گامڑے میں جائے گا یہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ چین سے بیٹے گا ابھی نہیں اور کسی کو بیٹے نہ بھی نہیں دے گا وہ کیا کرے گا وہاں جا کر نکر جماعت بنائے گا وہاں جا کر لوگوں کی ملاقاتیں کرے گا وہاں جا کر مسجدوار جماعت بنائے گا تو گامڑے بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے تو ایک ذمہ دار کے کھڑے ہونے سے یہ سارے نفع وجود میں آتے ہیں اس لئے شیطان کو ششیہ کرتا ہے کہ کیا کرو کہ ذمہ دار کو ہی گھر بٹھا دو ذمہ دار ہی نہیں جانا چاہیے کیوں کہ یہ گھنٹی ہے یہ گھومتی ہے تو اس میں سے آٹا نکلتا ہے گھنٹی پھرے گی تو آٹا نکلے گا اور اس میں سے سب کچھ نکلے گا گھنٹی کو روک دو ہاں گھنٹی روک جائے تو اس میں آٹا نکلنا بند یہ اللہ کے راستے میں گیا تو یہ ذمہ دار ہے اس کی فکریں تازہ ہو جائے گی تو یہ تو یہاں بھی محنت کرنے والا بنے گا یہ ڈھیلا پڑ گیا ہے نا تو مولے کی محنت بھی چھوڑ دے گا ڈائگنٹے بھی یہ چھوڑ دے گا یہ ڈھیلا پڑ گیا ہے نا گش بھی چھوڑ دے گا ملاقاتہ بھی چھوڑ دے گا اس کو ڈھیلا پڑ دو اس کا ڈھیلا پڑنے کے لئے مہینے کے تین دن ڈیو کروا دو تو اس کا اثر پہلے تو یہ ختم پھر اس کے بعد جب یہ جائے گا پندرہ چھوکرے جائیں گے اس کو ڈھیلا کرو پندرہ چھوکرے بھی نہ جائیں اور تیسرا یہ گیا ہے تو گامڑوں میں بھی محنت کرے گا تو کیا کرو کہ اس کو کسی چھوڑے موٹے ازدر میں پھسا دو یہ سارا کا سارا سارے سارے کی بینڈ بجا دو تو کیا ہوگا تو نہ رہے بانس اور نہ بجے ارے بولو اسی کو گھر میں بٹھا دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بولو بانس اڑی ہمیں کیا کر رہا ہے ہمیں کیا کر رہا ہے کہ اس شیطن کے چھکر میں آنا نہیں ہم کیا کریں گے ہم بانس لائیں گے کیا لائیں گے بولو بانس لائیں گے اور ہم بانس اڑی بنائیں گے کیا بنائیں گے بولو بانس اڑی بنائیں گے اور پری دنیا میں بانس اڑی بجائیں گے کیا بجائیں گے بولو ہم پری دنیا میں بانس اڑی بجائیں گے ایسی بجائیں گے کہ ہم انشاءاللہ کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے کیسے مریں گے بولو ہم کرتے کرتے مریں گے ہم ایسے تھوڑی مریں گے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ایسے تھوڑی مر جائیں گے کہا خیر کہ جب ہم مریں گے نا اکیلے نہیں مریں گے اور پھر کیسے مریں گے کہ جب ہم جدیت میں جائیں گے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور ہم روتے ہوئے نہیں جائیں گے ہم راضی نہیں ہیں ہم کیسے جائیں گے کہ ہم تو ہستے ہستے جائیں گے ہم جب یہ اتنے بڑے قافلوں کے قافلوں کو لے کر گئے ہوں گے ہم چلوں میں گئے چار چار منوں میں گئے تین تین دن گئے تو جتنے لوگوں کا ہم ذریعہ بنے ہیں نا کل قیامت کے دن ہوں سورے ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے پورے ٹولے کو لے کر جائیں گے آسام کے لوگ بنگل کے لوگ بیہر کے لوگ یوپی لوگ ریال راجستانی لوگ سور ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ہم وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور جب ہم اس طرح جائیں گے نا اللہ ہم سے خوش ہوگا کتاب ہمیں آتا ہے جو اللہ کو راضی کر کے جاتا ہے نا فرشتے جب اس کے روح قبض کرنے آتے ہیں تو اللہ پر قاسمان سے پانسو فرشتے بیشتے ہیں پانسو فرشتے اور ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں گلدستہ لے کر آئے گا گلدستہ اس میں فول ہوں گے اور وہ فرشتے لوگ کیا غسل ہم کو دیں اس سے پہلے جنت کے پانی سے غسل دیں گے اور لوگ کیا کفن پہنائیں اللہ کے فرشتے اس سے پہلے کفن پہنائیں گے اور جب ہمارا جنازہ چلے گا نا تو فرشتے یوں کھڑے ہو جائیں گے دائیں بائیں اور ہم کو کہیں گے اوہ روح تو زندگی میں بہت گشتتوں نے کی ہیں بہت تھکا ہے بہت مارے مارے پھرا ہے لوگوں کی بہت کڑوی کسیلی سنی ہے تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے یا ایتو ہن نفس المتمین اوہ تھکیم اندی رو اوہ محنت کرنے والی رو تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے ارجعی الہ ربک رادیتا مردیا اور روح تیرے ایسے اللہ کے پاس چل جو تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہمیں مزے آئیں گے ہم اس منظر کو دیکھیں گے تو لوگوں سے کہیں گے اجلونی اجلونی کیوں موانا کرتے ہو دفن کرنے میں مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو میرا اللہ انتظار کر رہا ہے مزے آئیں گے مرنے میں مزے آئیں گے مرنے میں اس لئے محنت کر کے مرنا ہے بانج نہیں مرنا مولانا عمر صاحب فرماتے تھے ہم بانج نہیں مریں گے بانج کیسے عورت کو کہتے ہیں اکیلی تھی بچہ ہوا ہی نہیں اور مر گئی اور ہم ہم لوگوں کو کما کر مریں گے کس کو کما کر مریں گے بولو لوگوں کو کما کر اس لئے مہینے کے تین دن پابندی سے ہم لگائیں گے کون کو نیت کرتا ہے ہم لگائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ اپنی جماعت بنا کر لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ اور سال میں پھر اللہ حمد دے ہر سال کم سے کم اللہ حمد دے چارمینے ورنہ چلے تو ضرور جائیں گے تاکہ ہم پوری دنیا میں وائرنگ کر کے مریں کیا کر کے مریں بولو پوری دنیا میں تو کون کو نیت دیتا ہے کم سے کم سال کا چلہ دیں گے اللہ توفق دے اب یہ کوئی آخری بات ہے یہ آپ نے جو نیت ہے کہ ابھی آپ کو اس کو بیٹھ کر نیتیں لکھنی ہیں آپ کے ہلکے والوں کے پاس آپ بیٹھو ابھی اور وہ پرچے آپ کو جائیں گے اس میں لکھو کہ آپ کب یہ کام کروگے تین دن کب لگاؤگے تعلیم کب کروگے گش کب کروگے دھائی گھنٹے کب دوگے یہ آپ کو کیوں نیت کرنی ہے کیوں کرنی ہے کہ جیسے تم نیت کروگے ابھی سے تمہارا میٹر شروع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بلو میٹر چھلو گے جائے گا ابھی تم گھر جا کروگے ابھی سے میٹر چھلو ہو جائے گا دوسرا کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب نیت کرتا ہے نیت نیت پر عامل کا مدار ہوتا ہے آدمی پورے صبح سے شام تک بھوکا رہے لیکن روزے کی نیت نہ کرے روزے تو بھئے بہت روزہ کینا جائے گا ایک آدمی بہت اللہ پہنچے جا لیکن نیت نہیں کی اس نے نیت نہیں کی تو بہت اللہ میں اس کا حج گنا جائے گا ایک آدمی نماز میں اٹھک بٹھک ساری کرے لیکن نیت نہ کرے تو بولو اس کی نماز گنی جائے گی اس لئے ابھی نیت کو باندھنا ہے بولو کیا کرنا ہے بولو نیت کو باندھنا ہے اس لئے آپ کے ہلکے والوں کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنا ہے اور اپنے نیت کو باندھ کر یہاں سے جاؤ تاکہ آپ کو کوئی یاد دلانے والا مل جائے اب شیطان کیا کرے گا کہ انہوں نے نیت کی تو ان کو نیت نہیں کرنے دینی کیونکہ نیت کرے گا تو کام کرے گا تو اس کو نیت ہی نہیں کرنے دینی اس لئے ابھی میں جیسے آپ کو چھوڑوں گا نا تو شیطان آپ کو باہر لے جائے گا تو تھوڑی در سبر کر لینا نیت کر کے جانا انشاءاللہ تمہاری نیت بن جائے گی تمہاری نیت آسمانوں پر پہنچے گی اللہ بھی گواہ ہو جائیں گے اس کے فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے کل قیامت کے دن یہ پرچہ بھی تمہارے نامہ یعمال میں تولہ جائے گا اس لئے آج اللہ سے فیصلے کروا کر جاؤ اب تک جو ہوا وہ ہو گیا آج انشاءاللہ یوٹن لینا ہے کونسا ٹن لینا ہے بولو یوٹن اب ایسا جینا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے تو سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ نیت کر کے جائیں گے تو ابھی آپ کے حلکے والوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے ہر حلکے والے کو بٹھائیں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر مزید اور جماعت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی نیت کرو ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی کیسے حلکے کے نامے پرچے سب کو دے دیئے ہیں بھائی پرچے دے دیئے ہیں بھائی سب پرچے مل گئے ہیں آپ کو انشاءاللہ یہ عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کون سا حلکے کہاں بیٹھا ہے جی اصل حلکے کے ساتھ بیٹھے ہو پہلے سے بھائی حلکوں کے ساتھ بیٹھے ہو جی حلکوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہو تو پھر جی بھائی ایک حلکے والا کھڑا ہو جائے ایک حلکے کا کوئی ذمہ در کھڑا ہو جلدی اششفی حلکہ کھاں ہے بھائی دیکھو اششفی حلکے کے سارے لوگ ان کے پاس وہاں چلے جاؤ اششفی حلکے کے لوگ سب وہاں چلے جاؤ چلو ان کے پاس جلدی جاؤ از شفیح ہلکے والے بھئی دوسرا ہلکہ کون ہے بھئی ایک ہلکہ بولو نا موہ سے مکی ہلکہ کھڑا ہو جاؤ کہا ہے مکی کوئی بولتا ہی نہیں مکی والے بھئی مکی والوں کے پاس وہاں چلے جاؤ مکی ہلکے والے وہاں چلے جاؤ چلو بھئی تیسرا ہلکہ کون ابراہیم کون ہے کھڑے اگر بتاؤ ہاتھ ہونچا کرو بھئی کون ہے بھئی دیکھو ابراہیم والے ہاتھ پوچھا رکھو موسیقی